تو فورت پوائنٹ آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا او بیڈینز کرنا ان کی بات ماننا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا اتی اللہ و اتی الرسول ریپیٹ اتی اللہ و اتی الرسول اتی اللہ و اتی الرسول مطلب اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو فرما برداری کا مطلب او بیڈینز کا مطلب اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتائی وہ کیا خود کی مرضی سے بتائی کہ ایسا کرو فجر میں دو رکعہ پڑھو خود کی مرضی سے نبی اپنی خواہشوں سے نہیں بات کرتے سور نجن کی آیت کہ نبی اپنی خواہشوں سے نئی بات کرتے یہ ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی وحی مالا ہے وحی اللہ تعالی نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے وحی بھیجا اور وحی جو ہے دو ٹیپ کی ہے ایک وہ وحی ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جسے کہتے ہیں وحی مطلوب مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے کیونکہ انہوں نے خود کی مرضی سے نہیں کہا یہ وحی ہے غیر مطلوب مطلب ایسی وحی ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے جیسے تلاوت کرتے نا قرآن کی تو ویسے حدیث کی تلاوت ویسے نہیں کرتے لیکن یہ خیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے قرآن میں سور نساء میں سورہ چار آیت نمبر سی میں آتا ہے جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے تو اللہ کی فرما برداری کی جس نے رسول کی بات مانی اس نے کس کی بات مانی کیوں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے نہیں بولتے تو انہوں نے جو جو بتایا ہمیں مثال دو چلو آپ میں سے کون مثال دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا مثال دیجئے اللہ کے راستے پر چلو کیسے چلنا ہے کیسے چلنا ہے کیسے چلنا ہے عبادت کرنا ہے نماز پڑنا ہے نماز پڑنا ہے قرآن تو اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن پر قرآن نے دیا نماز پڑو نماز کیسے پڑنا ہے نماز پڑنا ہے تو کیسے پڑنا ہے کس نے بتایا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیسے بتایا خود کی مرضی سے بتایا نہیں انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا آپ کا ہمارا ایمان ہے اس بات پر تو چوتھا پوائنٹ کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا او بیڈینز کرنا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو بچوں آپ سب بچے ارادہ کرو اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی اللہ تعالی نے ہمیں دل دیا اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دی کان دی ہاتھ دی یہ ساری چیزیں کیوں دی تاکہ صحیح بات کو دیکھ کر ہم مانیں اور صحیح چیز مان کر صحیح راستے پر چلیں تو ہم نے ایمان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے جو راستہ بتایا وہ کمپلیٹ راستہ ہے بیس راستہ ہے اور نمبر چار ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں دیکھو مان لو آپ سے کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ نہیں کرنا تو کس کی بات مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاوٹا فی ماسیا گناہوں میں فرما برداری نہیں ہے انما تاوٹو فی المعروف فرما برداری تو صرف اچھی چیزوں میں ہے مطلب کسی کی بات مانوں گے پولٹیچر کے بات ماننا کسی کسی کے امی اببہ کو نہیں معلوم ہوتا ہے صحیح راستہ تو ان کے امی اببہ بلتے ہیں غلط کام کرو تو ان کی فرما برداری گناہوں میں ہے نہیں دیکھو اگر آپ سب بچے ایک دماغ میں کلیر رکھو کیونکہ اگر آپ کلیر ہو گئے تو آپ صحیح راستے پر انشاءاللہ چل پائیں گے کہ کبھی بھی زندگی بھر آپ کے سامنے ایک طرف ہو لوگ کیا بول رہے ہیں اور دوسری طرف ہو جو اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کس کی بات کو آپ مانیں گے اللہ کے رسول کس کی بات کو اوپا رکھیں گے اللہ اس کے رسول کی بات کو باقی سب کا مقام نیچے ہے کیونکہ باقی سب انسان ہیں انسانوں سے گلتیاں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لئے اس وعہ نمونہ ایگزامپل بنایا تو یہ ہوگا ہے چار پوائنٹ چاروں پوائنٹ کام بتا سکتا ہے without any mistake ایمان لانا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ یہ وہ سچے رسول ہیں رسول کی ان پر محبت کرنا اور ان کا وہی چنہ اور سب سے بیسٹ ہے وہ آپ ہی بتاؤ پر لیں ہاں سیکنڈ وہ ان پر ایمان لانا ایمان لانا پھر ان سے محبت کرنا very good ان کی فرما برداری کرنا فرما برداری نمبر فور تھا نمبر تین کیا تھا آپ فرما برداری کر رہے ہو لیکن آپ کیا نامتے ہو کہ ان کا راستہ بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کمپلیٹ راستہ ہے بہتر راستہ ہے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں چار پوائنٹ پھر سے ساتھ میں ریپیٹ کریں گے فرسٹ ہے ایمان لانا محبت کرنا ان کا راستہ بیسٹ ہے نمبر چار ان کی فرما برداری کرنا فرما برداری کرنا فرما برداری کرنا محبت کرنا محبت کرنا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے ڈیو Sunday ڈیوahoی